نمازکار بہت بہت سواگت آپ سبھی کا دوپیر کے تین بجنے والے ہیں وقت ہے تین کا تڑکہ کا آپ سب کے ساتھ میں ہوں پریانکار آئے بولٹین کی شروعات کریں گے اچھی خبر کے ساتھ مودی سرکار نے سرکاری کرمچاریوں کو بڑا تحفہ دیتے ہوئے یو پی ایس یعنی کی یونیفائٹ پینچن اسکیم کا تحفہ دیا ہے پہلے سے چلی آ رہی نپی ایس یعنی کی نیشنل پینچن اسکیم کے مقابلے یو پی ایس میں سرکاری کرمچاریوں کو کافی فائدے ہیں اس ریپورٹ میں سمجھئے سرکاری کرمچاریوں کو مودی سرکار کا تحفہ تئیس لاکھ سرکاری کرمچاریوں کو ملے گا فائدہ شنیوار کو مودی سرکار نے کیبنیٹ بیٹھک میں تین بڑے فیصلوں پر مہر لگائی جس میں یو پی ایس یعنی یونیفائٹ پینچن اسکیم کو بھی منظوری دے دی گئی اس سے پہلے نپی ایس میں بدلاؤ کی مانگ پر ڈاکٹر سومناث کمیٹی نے اپنے ریپورٹ دی تھی اور سرکار نے کرمچاریوں کی مانگ پودھان میں رکھتے ہوئے نپی ایس میں بدلاؤ کا فیصلہ کیا دیش پر میں سرکاری کرمچاریوں کی طرف سے ہمیشہ مانگ آتی رہی کہ جو نپی ایس اسکیم ہے اس میں صدار کیے جائے یونیفائٹ پینچن سکیم کا ریکمینڈیشن اس کمیٹی نے کیا اور آج پردان منطرشی نریندر موڈی جی کی ادھیاکشتہ میں یونین کیابینٹ نے یونیفائٹ پینچن سکیم کو اپروو کیا ہے اس کو انمودت کیا ہے اور یہ سکیم ابھی آنے والے سمیہ میں لاغو ہوگی یونیفائٹ پینچن سکیم میں پانچ بڑے پوائنٹ ہیں سیکس سیلری کا پچاس فیزدی پینچن دی جائے گی جبکہ دس سال کی نوکری کرنے والوں کو دس ہزار روپے پینچن ملے گی اس کے علاوہ کسی بھی کرمچاری کا ندھن ہونے پر پینچن کی کل رکم کا ساٹھ فیزدی حصہ پریوار کو ملے گا اس پینچن پر سرکاری کرمچاریوں کو مہنگائی رہت یعنی ڈی آر کے آدھار پر انفلیشن انڈیکشیشن بھی ملے گا اس کے علاوہ کرمچاری کے ریٹائرمنٹ کے وقت اسے ایک مشت راش بھی ملے گی سرکار کی طرف سے بتایا گیا کہ کیندر سرکار کے کرمچاری یہ خود تیہ کر سکیں گے کہ وہ NPS میں بنے رہے یا UPS میں شامل ہوں یہ یوجنا ان سبھی پر بھی لاغو ہوگی جو 2004 کے بعد NPS کے تحت ریٹائر ہو چکے ہیں حالانکہ یونیفائیڈ پینچن سکیم ایک اپریل 2025 سے لاغو ہوگی لیکن 2004 سے لے کر 31 مارچ 2025 تک NPS کے تحت ریٹائر ہو چکے سبھی کرمچاری بھی اس یوجنا کا فائدہ لے سکیں گے انہیں پچھلے پینچن مختانوں کے سمایوجن کے بعد اس یوجنا کا لاغ ملے گا خبروں میں آگے بڑھیں گے ایکٹر کنگنا رنوت کی فلم امرجنسی ریلیس سے پہلے ہی ویوادوں میں گھر گئی حال ہی میں اس فلم کا ٹریلر ریلیس ہوا ٹریلر ریلیس کے بعد پنجاب میں فلم کے خلاف ویروت شروع ہو گیا آروپیک اس فلم کے ذریعے سکھ سمودائے کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اس ریپورٹ میں سمجھئے ریلیس سے پہلے فلم امرجنسی پر بوال کنگنا رنوت کی فلم پر بین لگانے کی مانگ فلم میں سکھوں کو بدنام کرنے کا رو ہمیشہ ویوادوں میں رہنے والی ایکٹر کنگنا رنوت ایک بار پھر سرخیوں میں ہے اس بار ان کی فلم امرجنسی کو لے کر پنجاب میں بوال مچا ہوا ہے کنگنا رنوت کی فلم امرجنسی کے دور پر آدھاریت ہے حال ہی میں فلم کا ٹریلر ریلیس ہوا اور اس فلم میں کنگنا رنوت پورپردھان منتری اندرا گاندھی کا کردان نبھا رہی ہے لیکن ٹریلر ریلیس کے بعد سکھوں کی سب سے بڑی سنس تھا اکال تک اور شیرومنی گرودوارہ پربندک کمیٹی کے ساتھ فرید کوٹ سے نردلیے سانسد سربجید سنگھ خالصہ اس کے ویرود میں اپنی آواز بلند کرنے لگے ہیں ان کا آروپ ہے کہ فلم میں سکھوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس سے سکھ سمودائے کے لوگ آہت ہیں کیا ہی دے بچ تکھایا ہے کہ سکھ پینڈ رہاں آ رہے ہیں دا کریکٹر ادھا کار رہے ہیں ایجڑا بندہ او دے بچ تکھایا ہے کہ وہ ڈمانڈ کار رہے ہیں کہ سانو خالصتان چاہیدہ ہے یہ دے بچ نا جڑی گالے بھی جڑے یہ بڑے حران ہونگے بچ تک نہیں کہتے خالصتان دی مانگی نہیں سکھیتے انہوں نے دے کہتے مانگیا ہی نہیں خالصتان فلم ایمرجنسی میں ورش 1980 کے دشک میں پنجاب میں آتنکواد کے دور کو بھی دکھائے گیا ہے آروپ ہے کہ فلم میں خالصتان کے نام پر کچھ کرداروں کا غلط چتران کیا گیا ہے فلم کے ریلیز روکنے کے لیے کیندر سرکار کو ایک پتر بھی لکھا گیا ہے دعویٰ ہے کہ فلم میں سکھوں کی چھوی کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے اس سے دیش کا محول بھی بگڑ سکتا ہے فلم کے ٹریلر میں دکھائے گئے درشو پر آپتی جتائی گئی ہے بارے وچھ ایک ٹریلر جاری کیتا گیا جیڑا کی بڑا بواد پورنا ہے اسی اس گللی سہمتاں کی تے حاصدہ فلمانکن ہونا چاہی دا سہی تاتھ جڑے آر سامنے یاونے چاہی دے پردے دے یاونے چاہی دے پر اوڈے وچھ جو سکھا نوں ایک نفردہ پاتر بنایا گیا سکھا نوں بے خوف تے ایک نردائی جالم بنا کے لوکا نوں مارنو بڑا دکھایا گیا سو ٹریلر دے اندر جو کچھ دکھائی دے رہا وہ بہت مارا تو سکھا دے منا وچھ اس گللی کافی روز آ کی یہ جڑی یہ چیز دکھائی جا رہی ہے انہیں وچھ سکھ کریکٹر نوں جڑا کی بدنام کرن دی کوشش چا اسی اس دار ڈیٹمہ بروت کرتے ہیں فلم امرجنسی پر بڑھتے ویوات سے پنجاب بی جے پی کے نیتاؤں کے لیے بھی اسمنجس کی ستھتی بن گئی ہے پنجاب بی جے پی کے نیتا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی فلمیں دھارمک کمیٹی سے منظوری کے بعد ہی بنانی چاہیے کنگنا رنوات دی فلم دے بارچ کچھ لوگا نے اتراز کیتا میں سمجھ جا کہ جیڑا بھی کسے بھی ترم دے بارچ جو سویدن شیل ترم نے جہاں ایون جین ترم بھی ہے اسلام بھی ہے سکھ بھی ہے خالصہ بھی ہے او دے بارچ کوئی بھی چیز اگر کرنی ہوگے تھا انہوں دی کمیٹی بننی چاہیے دیا تو اپروبا جرور پہلا بن تو پہلا ہی لے جا رہے تاکہ ایسے مسئلے پیدا نہ ہو کنگنا رنوات کے فلم امرجنسی اگلے مہینے 6 ستمبر کو دیش بھر کے سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے کنگنا رنوات فلم کے پرموشن میں بھی جھوٹی ہیں